مارا بور پمپ ایکشن جو ہے اس کا ایک تو فائر کرنے کے پانچ رول ہے پانچ قانون ہے جیسے پانچ قانون چیک کرنے کے ہیں اتھیار کو اسی طرح پانچ قانون ہے جو کہ اتھیار کو فائر کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے پہلا قانون ہے اسٹانس کھڑا ہونا کھڑا کیسے ہوں گے آپ دونوں ٹانگیں یوں رکھ کے اور یہ تھوڑا سا آگے اور پیچھے خم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جا کے آپ کی کھڑا ہونے میں مضبوطی آئے نمبر دو ہے مضبوط پکڑ ٹھیک ہے آپ کا جو گرپ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ پمپ ایکشن ریپیٹر ہے تو اس کے اندر لوگ ایک اور جو ہے وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پکڑ کے یہاں سے لے کے نشانہ لینے کیا کرتے ہیں یہاں سے آپ بارابور پمپ ایکشن کے ساتھ بلکل آپ فائر کر سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن اس بارابور کے ساتھ کیا ہوتا ہے بٹ اکثر ہماری سیکیورٹی کمپنیوں میں بٹ کے بغیر والا بارابور اس طرح کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو نشست لینے کا فائر کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو پکڑے کیونکہ اس کا کوئی خاص نشانہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے ایک اندازہ سے کرنا ہے کیونکہ آپ اگر یہاں رکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ ہٹ کرے گا اور یہ جگہ آپ کی پھٹ جائے گی اور اگلا فائر کرنے جو گے آپ نہیں رہیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کا کرنا یہ ہے اب آپ کو میں بتا رہا تھا کہ پانچ رول فائر کرنے کے نمبر ایک کھڑا ہونا نمبر دو پکڑ مضبوط پکڑ نمبر تین ایم نشانہ لینا ٹھیک ہے اب پسٹل کا یا اس کا تو نشانہ آپ اس طرح لے سکتے ہیں اس کا نشانہ آپ نے اس طرح ہی لے لیں ٹھیک اگر یہ بغیر بٹ کے ہے نمبر تین نشانہ نمبر چار سانس پہ کنٹرول سانس پہ کابو جب آپ فائر کریں گے تو سانس کو تھوڑا روک لیں گے ٹھیک ہے اور نمبر پانچ ہے ٹریکر کنٹرول ٹھیک ہے اب ٹریکر کنٹرول کیا ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نیمو نہ چھوڑ ٹھیک ہے جیسے سپریے والی بوتر کو پریس کرتے ہیں اس کو آپ نے آرام کے ساتھ یہاں سے پریس کرنا ہے یہ آپ کا ٹریکر کنٹرول ہے یہ پانچ رول ہے فائر کرنے کی وہیں پہ آپ کی جو تو ہے جو پاؤں کی جو رخ ہے وہ بھی اس طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے بالفرس ابھی اٹیک آ گیا ہے رائٹ سے تو رائٹ سے جو ہے جب میں گھوموں گا تو میں اس کو ایسے لے کر ایسے گھوموں گا اور میں فائر کر کے یہ میں فائر کروں